دنیا میں پاکستان میں پہلی دفعہ مکس مارشل آرٹس کے کھلاڑیوں کے لیے پروفیشنل یونیورسل فائٹ لیگ مطاریف کروائی چاہ رہی ہے جس میں شیمپین کو ایک کروڑ پر نقد انعام دیا چاہے گا بسیح تفصیلات عبدالباسیت اچھاکسائی کی اس ریپورٹ میں بلوستان کے اہم شہر چمن میں ملک کی تاریخ میں فیلی بار مکس مارشل آرٹس کی پروفیشنل مقابلوں کے انعقاد کے لیے یونیورسل فائٹ لیگ کی انعقاد کے لیے منصفل کارپریشن حال میں تقریف کا انعقاد کیا گیا جس میں لیگ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر رحمت گل آفردی مارکیٹنگ ڈائریکٹر آمیر شہزاد بٹ ٹکنیکل ڈائریکٹر جمیل احمد چانڈیو اور ڈائریکٹر فلاننگ زاکر اسلام نے شرکت کی اس موقع پر لیگ ارگنائزر ماسٹر اماناللہ اچگزے نے کہا ہے کہ اس لیگ کا مقصد ملک بر سے ٹیلنٹ تلاش کر کے انہیں تجربہ کار کوچیز کی نگرانی میں ٹریننگ دے کر مضبوط ٹیم کی تشکیل ہیں جو بین الاقوامی سطح اور ملک کی نماندگی کر سکتا ہے یہ کھلاریوں کی سرزمین ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنے سخت مقصم میں اتنے سخت انوائرمنٹ میں کھلاری کھیل رہے ہوتے ہیں چیف ارگنائزر اماناللہ اچگزے نے کہا ہے کہ یو بیل ایک منظم اور معاشی فلیٹ فارم ہے جو کھلاریوں کو مالی معاملات پر عام کرتے ہیں اس لیے یہ کھلاریوں کے لیے ایک زبردست موقع ہے جس سے نہ صرف اتبادہ اصل کیا جائے بلکہ دنیا کو بھی یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان کیلوں کے لیے محفوظ اور پاکستانی عوام کیلوں سے محبت کرتے ہیں کمرمین عبدالحمد کے ساتھ عبدالباسطہ چکزئی نیو نیوز چامن